جو مفتی صاحب کی ڈیاث اینیورسٹری ہے اس پہ یہاں کے جو مفتی صاحب کے کافی نزدیک تھے تو انہوں نے اپنی فیلنگز شیئر کی اور اسی ڈیاث اینیورسٹری پہ انہوں نے اپنے جو خیالات سامنے رکھے تو اس فنکشن کے لیے پروپریشنز کا ایک شروعاتی میٹنگ تھی تو بیسکلی جو آئیڈیا مفتی صاحب کا تھا جمہو کشمیر جمہو کشمیر کی جو الائنز بنی ہماری پی ڈی پی اور بی جے پی کی جو الائنز بنی ان ساری چیزوں میں یہ سب سے امپارٹن تھا کہ جمہو اور کشمیر کے لوگ نزدیک آئے پی ڈی پی کی یوٹھنگ کی طرف سے یہاں پہ ایک پروگرام ہوا اور وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی جہاں پہ لگا کہ آپس میں لوگوں کو نزدیک لانے کی ضرورت ہے ایک طرف کشمیر میں جو یوٹھ کا ایک چیلنج رہتا ہے انڈریس رہتا ہے اور وائلنس کا رہتا ہے تو ساتھی ساتھ جمہو میں بھی کافی الینیشن ہے ینگ لوگوں میں انمپلائیمنٹ کا ہے دیپریشن کا ہے اور وہ سب چیزیں جو جمہو یوٹھ کو کنسرن کرتی ہے اس پہ خاص کر بات ہوئی تو یہاں کے نوجوان نے کہا کہ یہاں کے جو لڑکے ہیں ان میں آج جیسے سارو دو سو دو کی بات ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں انمپلائیمنٹ سے لے کر بیروزگاری سے جو بھی سب انٹرپینرشپ سے لے کر کہاں کہاں یوٹھ کو ایشوز آتے ہیں تو ان سب چیزوں پہ ہم نے بات کی اور ویل ٹرائی آور لیول بیس کہ یہ سب چیزیں گورنمنٹ تک لے جائیں اور انڈریبیل چیپنس کو کہے وجہ ناس انہوں نے کیا مشکعہ علایت کو ایک مطلی ، ٹرائی بچیپنی کے ہیں ملک میں پیدا تک موسک representaフzی جائیں را虎 من جو لمحاتے ہیں س concentrosta نزال gew ple Quran وپ کشمیت کے ساتھ سوارے کے ساتھ ساب تک شاورungen پڑھ متشکم بھی ان نزال معٹ겨 ہے سthers او آنس کا موسکتہ